ہیلو سڈینٹس میں عربین دکمار کشا دس کے لئے جیوی گیان کے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کا جو ہمارا چیپٹر ہے وہ ہے آنومنشکتہ اور جے وکاس آپ کے بورڈ کے اگزام کے لئے موسٹ موسٹ امپورٹینڈ چیپٹر اس چیپٹر میں سے ایک لونگوشن ہنڈڈ ون پرسینٹ پیپر میں آئے گا اور ہر سال آتا ہے تو اس چیپٹر کو دھیان سے آپ کو بڑھنا ہے اور سمجھنا ہے موسٹ آخریس سمجھ سکتے ہیں تو اس پر سب سے پہلے ہمارا چیپٹرあ آنومنشکتہ بات کریں گے آنومنشکتہ میں آنومنسک تلکشنوں کی جنک ہوتے ہیں جا ماتا پتہ ہوتیں ان سے جب سنتان میں جو لک psi پہنچتے ہیں ان کیا کی booking جو ان کے سنتان میں پہنچتے ہیں ان کے ایک بے مات پتہ میں پہنچتے ہیں ان سے ونہیں بولتے ہیں آنومنسکت کےبلک Pattر ایک بیٹسن نام کے سائنٹسٹ ہوئے تھے انہوں نے سب سے پہلے آنومنشکی یعنی کے جو جینلٹکس ہے وہ شد کا پریوگ کیا تھا اب ایک باری آنومنشکتہ کیا ہوتی ہے یعنی کے جینک ہوتے ہیں جو ماتا پتہ ہوتے ہیں ان سے جو لکشن سنتانوں میں پہنچتے ہیں زنگ ہوتے ہیں ماتاا پتہ ہوتے ہیں ان کے جو لکشن اس کا ستھانانتر میں ہوتا ہے تو وہ اسے بولتے ہیں آنومنشکتہنتین کہ جینک کو اسے جہو میں ستھانانتر ہیں جو найمیng سک akhir هذا rapport جو آنومنسک لکشن ماتا پتا سے بچوں میں پہنچنا وہ کہلاتا ہے کہ ہمارا آنومنسکتا اور یہ جو ستھانانترن ہوتا ہے یہ ستھانانترن جو آنومنسک لکشنوں کا ستھانانترن ہے یہ اس کے دوارہ ہوتا ہے جنرن کیلیا کے دوارہ ہوتا ہے اب بات کریں گے سنکر یعنی ہائیبرڈ جو آئیکل آپ بیار میں دیکھتے ہیں کہ ہر چیز ہائیبرڈ آ رہی ہے سب جی کیا فل گیا سب چیز ہائیبرڈ ہے دھان کیوں سب ہائیبرڈ ہو رہا ہے سنکر کیا ہے جب وپریت لکشن والے نر اور مادا کے بیچ میں نسچن کرا جاتا ہے یعنی کہ جو وپریت لکشن ہے نر اور مادا کے بیچ میں کیا کرا جاتا ہے سنکرن کرا جاتا ہے تو ان کے دوارہ جو سنتانترن ہوتی ہے اسے بولتے ہیں سنکر یعنی کہ جیسے ہم نے اگر اس پرکار دیکھیں کہ مالے شد لمبے پودے کا سنکرن کرا تو کیا ہوگا تو پرکار پیڑی میں ہمیں سارے پودے کیسے پرابت ہوں گے سنکر لمبے کیسے پودے پرابت ہوں گے سنکر لمبے اس میں ایک چیز کا دھان رکھنا ہے ہمیں وہ کیا ہے کہ اگر دونوں کے دونوں لکشن ایک جیسے ہیں یہ ہماری پرکار پیڑی ہے یہ پرکار پیڑی ہے تو اگر دونوں لکشن ہیں ایک جیسے تو وہ لکشن ہوگا ہمارا شود چاہے وہ کوئی سا بھی ہو چاہے وہ سمولٹی ہو اگر ہوگا ایک جیسے تو وہ شود کہہ لائیں گے لیکن اگر دونوں لکشن الگ الگ ہیں دونوں جو کارک ہیں وہ الگ الگ ہے تو جیسے یہ ایک بڑھاتی ہے ایک چھوڑھاتی ہے تو یہ ہمارا کیا مینے گا یہ ہوگا ہمارا سنکر سنکر لمبا یہ ایسے میں اس پرکار لکھتے ہیں کیوں لکھتے ہیں اس لیے اس لیے لکھتے ہیں کیونکہ یہ جو ہمارا لکشن ہے یہ ہے اے پربھاوی یہ کیسے ہے ہمارا اے پربھاوی اور یہ کیسے ہمارا کیسے پربھاوی یہ تو جو الکشن پرتہ ہیں پیڈی میں دکھائی دے گا اسے ہی کے نام پر اس کا نام کرن ہوگا پرتہ ہیں پیڈی میں einبا یہ ہے اس پربھاوی دکھائی دے رہا آپ کو کو Thanh اس پربھاوی لکشن کے کارنی جو چیز دے گی وہ یہ لکھی جائے گی اس لیے لکھتے ہیں اس لیے لمب ایسے اس اسلواے ان جو کار صرف لکھتے ہیں یہ لیکشنج ملک اسللہے سنکردرہ اگر پرکار کے لینس اپنے والے الارض lot میاں ہیں سے کی وجہ رہا کیا آنا ہے جے ااً بھارتی ہے ہمیں نسکا شئے در واپا somethinس مینج کا ہے زیادہ گھرہا کہے پہلتے ہیں اگر یو پہلیک ہیں یاری موسیقی 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 جو ہمارے سفید فول ہیں وہ لال فول ہیں جو سفید فول والے پودے ہیں لال فول والے پودے ہیں ان کے بیچ میں جو سنکرنت کرا جاتا ہے وہ کہلاتا ہے ایک سنکر سنکرنت اس کے بعد ہمارا جو اurpose ہے وہ ہے دوی سنکر سنکرن کیا ہوتا ہے اسی دو progr فبح محبت ہے یہ somewhat ours اس میں تعایل ایک جوڑا لیا جائے گا جو ایک سنکر سنکرن ہے اس میں تو ایک جوڑا لکشنوں کا لیا جائے گا جو بھی پر אוڈ لکشن ہے لنیا میں اپنی لکشنظر د painsدے ہیں جب ضرور کر کے لئے جانے کہ ہم سنگرن کرا جاتا ہے اس میں بتا جنا جاتا دو رائے ہیں کہ ہم دو لوڈے لیکن مجھوں کہا ہے ایک تو اس میں ہی جوڑا لیں دونوں کی پر بہت سیم ہے کہ ایک جوڑا اور دو جوڑے کا انتر ہے تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ جب دو جوڑے وپریت لکشنوں والے نر اور مادہ کے مدد دو جوڑی وپریت لکشنوں کے ادھین کے لئے سنکرن کراتے ہیں تو اسے کہتے ہیں دوی سنکر سنکرن جیسے ہمارے جو گول اور پیلے بیجوں کا ہرے اور جریدار بیجوں کے ساتھ سنکرن جو کرا جاتا ہے وہ کہہ لاتا ہمارا دوی سنکر سنکرن اس کے پر ہمارے نے بنید نوے تین پری móواہ تر score μια میں ورد وہاہ ساتھ سética � opener کیا اپر ہی آدھاریت ہے اور مستلیم رائمان پریزار میں اہتا ہے تو اس کے بعد ہمارے کا مہتا کشن نہاں ڈیس ہیں پورت پروس پر آتا ہے پورو شکران کیا آتا ہے तوسہ پورو شکران وسند ہے تیسٹ ہے سنکر پورو سنکرن کیا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے یہی جو میں نے تیمیل بنائی ہے میں دوبارہ سے اسے سمجھا رہا ہوں آپ کو یہی تیمیل اس کے اوپر اس میں کیا ہوگا کہ جب ہم نے شد لنبے پودوں کا شد بہنے پودوں کے ساتھ سنکرن کرنا تو پر تھم پیڈی میں کیسے پودے پراپ ہے اس کے ساتھ 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 بھی یہاں سے مہترین پریباسہ چینج ہو جائے گی کیسے جو پر تھم پیڈی میں جو میں سنکرنم بے پودے پراؤت ہوئے تھے ہمیں سنکرنم بے پودے پودے پراؤت ہوئے ہیں سمولٹی یہ سارے کیسے ہیں سمولٹی تو یہ سارے سارے ہائی بیڈ ہے سنکر ہے تو ان کا کھرا پس میں ان کیا کراتے ہیں ان کا آپ اس میں ان کے اے پربھاوی جانب کے ساتھ اے پرباوی جنگ کے ساتھ ان میں دیکھو یہ تو ہے پرباوی یہ ہے جو اس مولٹی ہے یہ ہے پرباوی ہوتا ہے جو اس مولٹی ہوتا وہ اے پرباوی ہوتا ہے تو اے پرباوی کے ساتھ وہ کرائیں گے دوبارہ سے سو پراغن پہلے کراتے ہیں سنکرن اور دوسری باری میں کراتے ہیں سو پراغن تو یہاں لکھیں گے سو پراغن تو اس میں آپ ایک میں کیا کریں گے سو پرانک کریں گے سمول ٹی ملائیں گے تو کپیٹل ٹی سمول ٹی اس پہلے والے ٹی کو اس دوسرے والے ٹی سے ملائیں گے کپیٹل ٹی سمول ٹی دوسرے والے ٹی کو پہلے والے ٹی سے ملائیں گے یہ ہمارے کیسے ہوگے دونوں سمول ٹی اور پھر اس دوسرے والے کو اس دوسرے والے کے ساتھ ملائیں گے یہ بھی ہمارے کیسے ہوں گے دونوں سمول ٹی یعنی کہ اس میں بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں ہمارے پودے کیسے ہوں گے یہ سنکر لمبے ہوں گے اور ہمارے دونوں کیسے ہوں گے شد بونے ہوں گے یہ ہمارے کون سا ہوا ہمارا یہ سنکر پودے سنکرن اینے کے بے کروس میں اس پرکار کہیں گے کہ جب شد لمبے پودے کا ست سنکرن کراتے ہیں تو پرچن پیڑھی میں سبی پودے سنکر لمبے پرات ہوتے ہیں اور اس کے بعد پرسم پیٹی پیٹی پراملما پودو سنگر لمبے mà ہمارے جینک کے ساتھ دونوں کو دونوں تو اپر بھائی کون سا ہے اس مول ٹی تو اس مول ٹی کے ساتھ اس کا کہہ رہا ہوں کہ ساو پراغن کرائیں گے تو جب ان کا ساو پراغن کراتے ہیں تو پڑھتے ہیں پیڈیو جو پراغن ہوتے ہیں وہ ہمیں کیسے پراغن ہوتے ہیں آدھے تو ہوتے ہیں سنکرن پراغن اور آدھے ہوتے ہیں شد بونے پراغن تو یہ کہلاتا ہے ہمارا کیا بیک سنکرن اس کے بعد بات کریں گے کس کی ٹیش کروز کی یعنی کہ پرکشن سنکرن کی ہمارا پرکشن سنکرن ہے جو پرکشن سنکرن ہے یعنی کہ ٹیش کروز جو بیک کروز تھا وہ بھی ایمپورٹینڈ ہے اگزام کے لئے پریباس آتی ہے ایک نمبر بتانے کے لئے اور جو ہمارا ٹیش کروز ہے یہ بھی ایمپورٹینڈ آپ کے اگزام کے لئے صرف دونوں میں انتر کیا ہے پہلے ٹیبل تو دوزے والی جو گتو بنے گی اس میں بھی جو دوسرے والی ٹیبل ہے اسے ہم نے لیا ہے پربھادی جنک لیکن اس میں لیں گے پربھادی جنک جو ٹیش کروز ہے ہمارا تو پہلے ٹیبل تو اس میں کیا کہیں گے کہ جب ہم نے شد لمبے پودوں کا شد بونے پودوں کے ساتھ سنکرن کرایا تو پردے پیڑے میں سبھی پودے ہمیں کیسے پرافت ہوئے سنکر لمبے پرافت ہوئے لیکن جو ہماری دوسری پیڑی ہے اسے میں ادھر منا دیتا ہوں دوسری سائیڈ میں ہوڑی ہے جو ہماری یہاں تو ہماری پروڑے پراؤدے ہو گئی پرافت ہوئے جو ملٹی ہے اور مرات دوسری سunden ہے जिसमें बैक क्रोस में क्या है जो हमारा था dua ये छोड़ाइत ہے لیکن یہ ہمارا پرباوی رکھ کے ساتھ لیں گے اس میں کراؤں گے capital T تو اس میں کیا کریں گے اس میں یہاں ان کے بیچ میں ہمیں سو پراغن کراؤں گے تو capital T کے ساتھ capital T ملا تو capital T بنیں گے دونوں ان کے شد لمبہ capital T کے ساتھ پھر capital T ملا دونوں کیسے ہوں گے ہمارے شد لمبے پھر small T اور capital T ملا پھر اس میں small اور capital دونوں اور پھر یہ بھی ہمارا کسا بنا یہ small and capital T دونوں کیسے بنے capital T اور small T یعنی اس پرکار ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں تو ہمیں پراپتھوے کیسے شد لمبے اور یہ شد دونوں میں پراپتھوے سنکر لمبے یہ ہمیں پراپتھوے سنکر لمبے تو اس پرکار ہم یہ کہہ سکتے کہ ہمارا ٹیسٹ کروز ہے یہ پرکشن سنکرن ہے اس میں ہم کو اس پرکار سے شد لمبے پودوں کا سنکرن کران کرا جاتا ہے جب شد لمبے پودوں کا سنسکرن کرا جاتا ہے پٹھ نپیڑی میں سنکر لمبے پراپتھ ہوں گے صغیر لمبے پراپتھ ہوں گے اس کے بعد جبًا پرکشن میں سنکر لمبے پرخشن سنکر لمبے پر Прaudے ہوتے ہیں ان کا ہم پربھاوی جینک کے ساتھ سو govern کراتے ہیں یہ ہمارا پربھاوی جینک ہے capital T ہے تو جو موجود پربھاوی ہوں گے سنکر لمبے پرابت ہوں گے یہ کہلاتا ہمارا کیا ٹیسٹ کروس یعنی کہ پریکشن سنکرم دونوں یہ مبورٹینٹ ہے ایکزام میں ایک نمبر میں تلوگو کشیر میں پوچھ سکتا ہے اس کے بعد بات کریں گے ہم کس کی سم یوگمنز اور وشم یوگمنز یہ بھی چھوٹی پریباس آئے ہیں سم یوگمنز کیا ہوتا ہے اور وشم یوگمنز کیا ہوتا ہے سم یوگمنز کیا ہوتا ہے اور وشم یوگمنز کیا ہوتا ہے یوگمنز کسے کہتے ہیں جائی گوٹ کو یوگمنج بولتے ہیں جائے گوٹ جائے گوٹ کم ہوتا ہے جب نر اور مادہ کے بیچ میں نسیچن ہوتا ہے تو اسے کیا ہوتا ہے جائے گوٹ بنتا ہے جب جائے گوٹ میں جو لکشن ہوتے ہیں وہ ایک ہی پرکار کے ہوں لکشن کیسے ہوں ایک ہی پرکار کے ایک جیسے کہہ لو ایک ہی پرکار کے کہہ لو تو اسے کہتے ہیں سم یوگمنج اور یہ عوستہ کہلاتی ہے سم یوگمنج کیا کہلاتی ہے سم یوگمنج یعنی کے ہمو جائے گوٹ تو اس کے بعد اس میں بس بشر کا مضل parks بچی جائے گوٹ میں یعنی کے یوں گ منازم یوں گناہینگ کے جائے گوٹ وکام کہیں ہیں یہ ہنندی کے نام ہیں غم جائے گوٹ میں یوں گوٹ میں دو لگشن مرسا لد وچارکو برکار کی طرح کی ضرور فرنگ اوڑا شارب پرکار کی ضرور کبی لکشن ہے اسے آجٰ اسے ہونا کہتے ہیں اوری موسٹ موسٹ نیم ہے تینوں نیم میں سے ایک نیم پیپر میں ہنڈر پرسینٹ آتا ہے ہر سال تو ان تینوں نیموں کو آپ کو مستار سے سمجھنا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو سب سے پہلے مینڈل کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں پھر اس کے تینوں نیم بتاؤں گا آپ کو دیکھے جو مینڈل تھے وہ کیا تھے ایک فادر تھے جسر چرچ میں فادر ہوتے ہیں تو فادر تھے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جسرچ میں وہ فادر تھے اسرچ کے سامنے تو ان کے جو چرچ تھا اسرچ کا سامنے کے سامنے ایک کافی جگہ کھالی پڑھی ہوئی thi تو ان کے دماغ میں آکے کیوں نے اس میں بھاگوانی کی جائے کیوں نے اسے پیڈ پودے لگایا جائے تو ان کو جو پتا جی تھے پتا جی نے انہیں بھاگوانی کی شکشہ دیتی ہے یعنی جو پیڑ پودے لگانے کی پیڈ پودے لگانے کی جو تیچنگ ہے جو شکشہ ہے بیج تو گویا ایک جیسا لیکن اس میں پوزہ اللہ علیہ الترق پر اب کچھ پدے دیں لمبے پوزے پراؤپتھوں اسے انہوں نے رکھا کچھ پودے لمبے ہو گئے کچھ پودے بونے رہگے کچھ پودے ایسے جن لوگ میں میڈیم ہیں اس نے سوچا کہنے لگے بھائی بیج تو گویا بہیں ایک جیسی لیکن پوزہ اللہ علیہ الترقا کے ایسا کیوں اور اس کے لئے پھر اس نے پریوک کیے اور وہ پریوگوں کے بعد انہوں نے کچھ نسکس نکالے تو جو نسکس نکالے ان نسکسوں کے آدھار پر ہی کیا کیا اس نے تین نیم دیئے وہ تینوں نیم جو ہے مو شمو ڈینڈا آپ کے بورڈ کے ایکزام کے لئے تینوں نیم پکے کرنے ہیں آپ کو امید کرتا ہوں کہ نائنٹی نائن پرسنٹ ایک نیم ضرور آئے گا ان میں جو تیسرا نیم ہے وہ جیادہ ایمپورٹینٹ ہے تینوں نیموں میں لیکن ہم بات کریں گے تینوں نیموں کی بستار سے تو سب سے پہلا جو ہے وہ ہے ہمارا کونسا پربھاویتہ کا نیم پہلا جو نیم ہے نیم نمبر ایک یہ ہے پربھاویتہ کا نیم پربھاویتہ کا نیم کہلو یا ایکل لکشن کا نیم کہلو جس کا ایک کوڈ نام ہے یہاں ایکل لکشن کا نیم لاؤف ڈومیننس ہے اگری جو میں کہتے ہیں اسے لاؤف ڈومیننس دیکھیں اس میں جو مینڈلے جو نیم جاتا ہے اس میں پرسنے کیا آگا آئے کہ پرتیک جو جیو ہوتا ہے جیو کا جو پرتیک لکشن ہوتا ہے وہ ایک کارک کے روح ایک ایک تک روم میں ہوتا ہے اور پرتیک جو کارک تک ہوتی ہے ایک عقل ملکہ بھی جو جنگر کو پر ub li بھی پر بعد وہ ایک عقل کا دور ہوٹا ہے اور جو عقل ہوتی ہے یہ پنجھے نینترک ملک پر نشوک ملک میریہ چندگی سوچون ہے اس کے لئے اسے تصور پر بھی پنجھے پر بھی پانجھے پھی پر بھی پادے کا نام دیا پر بھی پانچھے پر بھی پاسいる میں نے شد لمبے پودوں کیا دیا شد لمبے اور یہ جو سمال ٹی ٹی بنایا میں نے یہ ہے شد بونا اس میں کیا کرنا سنکرن کرائے انہوں نے ان کے بیچ میں سنکرن کو ہم ایکس سے پردست کر سکتے ہیں اگر آپ سنکرن نہیں لیے آپ کے دہاں نا تو یہ ایکس ہے یہی کیا کہلاتا ہمارا سنکرن کہلاتا ہے تو کیا کریں گے اس میں ہم پہلے والے ٹی کو پہلے والے ٹی سے ملائیں گے تو بڑا ٹی ہے چھوٹا ٹی ہے تو یہاں اسی پرکار لکھ دیں گے بڑا ٹی اور چھوٹا ٹی اسی پرکار پہلے والے کو ہم کس سے ملائیں گے دوسرے والے سے ملائیں گے یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے تو یہاں بھی لکھ دیں گے آپ بڑا ٹی اور چھوٹا ٹی اسی پرکار دوسرے والے کو پہلے والے سے ملائیں گے دوسرے والے کو پہلے والے سے یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے تو یہاں لکھیں بڑا ٹی اور چھوٹا ٹی اس کے بعد جو ہمارا دوسرے والا ہے اس دوسرے والے کو دوسرے والے کے ساتھ ملیں گے یہ بھی ہمارا کیسے بنا بڑا ٹی اور چھوٹا ٹی یہ کہلاتی ہماری پرثم پیڑی پرثم پیڑی کہلو یا ایف ون جنریشن کہلو اسے ہم شوڑ میں ایف ون جنریشن بھی لکھ سکتے ہیں یا پرثم پیڑی لکھ دو تو یہ جو لکھن ہے ہمارے یہ ہے اے پرہباوی لکھن اور یہ ہمارے پرہباوی لکھن یہ ہمارے پرہباوی لکھن ہے یہ ہمارے کیسے ہے اے پرہباوی لکھن ہے تو اسے ہم اس پرکار سے سمجھ سکتے ہیں جو میلا نے جو نیام جیادا پہلے دوبارہ سے ریپیٹ کر دوں اس نے بتایا جو جیو کا جو پرتیک لکھن ہے وہ ایک ہکائی کی روب میں ہوتا ہے اور جو ہکائی ہوتی ہے ہے اسے دو کارک نobenتریت کرتے ہیں ایک تو وہ تاлейتور آور دوسرا ہوتا ہے اے پربھاوی کارٹھ کتے ہیں اس کا نام چاہتے ہیں پربھاوی بعدی ٹولہ fix Bill primeira بھینہ لیکن بھین کی بھی یہ کہتے ہیں بھین اور اس نیام کا کہتے ہیں پربھاتیتا کا نیام اور جو لکشن پرتن پیڑی میں پربھاتیتا کا نیام مجھے رکھنٹ کے ساتھ رکھنٹ پرتنہ پی ڈی میں چھپ گیا Wein پرواہد اٹللکشن کا نیام تو اس میں کیا کریں گے یہ ہمارا جو شد رمبہ پودہ ہے یہ ہمارا شد بونا پودہ ہے ان کا ہم نے اپس میں کیا گیا ہے سنکرن کرا ہے ان کے لکشنوں کا اپس میں ملایا تو کیا ہوا یہ جو پرواہی لکشن ہے جو لکشن پرواہی ہوگا پرثم پیڑی میں وہی دکھائی دے گا تو اس پرکار سے ہم اس کا جو ہم انہیں نام دے سکتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں ہے کہ پرثم پیڑی میں سبھی پودھے سنکر لمبے ہوں گے اسے ہم اس پرکار سے لکھ سکتے ہیں لاشت میں اس کا جو نسکرس ہے کہ میں نے بتا تھا آپ کے اگر دونوں لکشن ایک جیسے چاہے میں قیبٹلٹی ہو چاہے میں سمولٹی ہو اگر ہوں گے ایک جیسے تو وہ سنکر یعنی کے ہائی بریڈ تو کیوں گی سمولٹی اس میں بھی اس میں بھی اس میں بھی دونوں سارے چاروں جیسے ہیں تو سارے سارے کیسے ہیں سنکر لمبے ہیں سنکر یعنی کے ہائی بریڈ بولتے ہیں آپ وہی سنکر لمبے ہیں جو کہ تو تو نام اس کا کس کے اگر پر رکھا دے گا جو سنکر لمبے تو اس پرکار سے ہمارا پہلا نیام ہے وہ ہے پہلا نیام وہ میں نے آپ کو بھی ستار سمجھایا امید کرتا ہوں کہ کچھ چھوڑ چھوڑی پریباسہ میں آپ کو انومنشکتہ کیا ہے انومنسی کی لکشن کیا ہے انومنسی کی کیا ہے یوگمنج کیا ہے سمیوگمنج کیا ہے ایک سنکر سنکرن کیا ہے ماہب مام ل Libre ہے پرathaigi کنم ہے جے بائی زندگر سنکرن کیا ہے جو سنکر پہلا نیام کر کے سنکر پرها digit سنکران ہے جب وہ کیا ہے جو پریشن سنکرنت سنکرنت��했어요 جسے چھوڑ چھوڑی سپریلباسہ آپ نے بھائیں Rivera شریف سنکر سنکرد سے ایک مارک جاتھ معجومی میں نے آپ کو سناس سوال بتائی جو جامpassen ب�共عاری والی ب میں انگرز سر انکرپوروڑ سنکرن یارم کما تکرما رکلا جیو جو مجھے پروہیتا کا نیام میں نے آپ کو بتا ہے اسے پروہیتا کا نیام کو بھی آپ کو تیار کرنا ہے تو اس کے جو سیس دو نیام ہے ایک ہے پرتھکڑن کا نیام اور یا یک موگو شدتا کا نیام اور تیسرا نیام ہے اس کا وہ ہے ساوتندر اپیوہن کا نیام تو وہ میں کلی بھی ویڈیو بھی ڈسکروں گا آپ کے ساتھ دھنے والے